اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی زبردست بریٹ سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گی یا پھر آپ اس کو بریٹ پیزا بھی کہہ سکتے ہیں بچوں کو بروں کو سب کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے یہ ریسپی انشاءاللہ تو ویڈیو کو آپ نے بینہ سکپ کیے پورا دیکھنا ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے جت پر سے تیار ہو جائے گی تو چلے آج ہی پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ چکن کو مارینیٹ کریں گے میں نے بونلس چکن دیا 500 گرام اور میں نے یہاں پہ چکن بریسٹ کا استعمال کیا ہے نمک رہ لیں گے اپنے ذائقے کے مطابق لہسن کا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ ادر کا پاوڈر ایک چتھائی چاہے کا چمچ گھر کا بناوا خوشبودار گرہ مسالہ ایک چتھائی چاہے کا چمچ زیرہ کرش کیاوا آدھی چاہے کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ایک چتھائی چاہے کا چمچ کشمیری لال مرچیں یا پھر پیپری کا پاوڈر جو بھی گھر پہ ہو آدھی چاہے کا چمچ تازہ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ اور میں نے یہاں پہ سیتون کا تیل ڈالا ایک کھانے کا چمچ آپ لوگ چاہیں تو ویجیٹیبل اویل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور یہاں پہ میں تھوڑی سی ٹومیٹو کیچپ ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ ایک سیر کھانے کا چمچ آپ ڈالی جیگا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چلے یہاں پہ ہمارا جو چکن دکھا ہے نا اس کو ہم نے میرینیٹ کر دی ہے اس کو کور کر کے ریسٹ دیں گے اس ریسپی سے میں پہلے بھی چکن سینوچز بنانا سکھا چکہ یوں ایک سے دو گھنٹے آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے اگر تو ٹائم ہے تو ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے ہم نے اس کے رف سے پیسز کی ہیں تو چلے آج ہی اس کو کوک کرتے ہیں ایک فرائی پین لیں گے اس میں کوئی کوکنگ آل نہیں جائے گا ڈائریکٹ جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے کور کریں گے سات سے آٹھ منٹ یا پہ اتنی دیر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کا ریلیز ہو جائے چلے آپ اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ کوک کریں گے اتنی در کہ چکن جو ہے وہ گھل بھی جائے اور پانی جو ہے وہ ڈرائی بھی ہو جائے میں نے اس میں کوئی ایکسرا پانی نہیں ڈالا جو پانی چکن میں سے نکلا ہے اسی میں ہی یہ ٹینڈر ہو گیا تھا لیکن اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو پھر آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں جلد بازی مت کیجے گا ہائی ہیٹ پہ نہیں پکانا آپ نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ پکانا ہے اگر آپ ہیٹ اڈجسٹ کریں گے تو پھر اسی پانی میں یہ پک جائے گا لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ ابھی نہیں اچھی طرح سے گلا تو پھر آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ جو چکن ہے وہ ٹینڈر ہو گیا ہے اور پانی بھی ڈرائی ہو گیا تو بس میں اس کو اتار ہوں گے اوورکک آپ نے اس کو نہیں کرنا اکثر کمپلین رہتی ہے کہ چکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو وہ اوورکک کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اوورکک نہیں کرنا جیسے پانی ڈرائی ہو گا اس کو ایک کٹنگ بورٹ پہ ڈالیں گے اور اس کو میں رف سا چوب کر لوں گی اگر آپ لوگ یہ والا سٹیپ اووئیٹ کرنا چاہتی ہیں نہیں اس طرح سے کٹنگ بورٹ پہ چوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کک کرنے سے پہلے ہی چکن کے چھوٹے پیس کر لیجئے گا میں نے رف سے بس کچھ چھوٹے بڑے ایسے کر کے پیس کر کے اس کو کک کر لیا اور بعد میں اس طرح سے رف سا چوب کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں آپ کے اپنی مرضی ہے چلے بیکنگ ایک ڈیش لیں گے اور اس میں میں برٹ کے سلائسز رکھوں گی جتنے بھی آسانی سے آج ہیں چھے آیاں تو میں نے چھے رکھ دیا ٹومیٹو کیچپ ایک سے ڈیر چائے کا چمچ جتنا آپ کو پسند ہو میونیز ایک سے ڈیر چائے کا چمچ یا پھر جتنی آپ کو پسند ہو میں نے ڈیر چائے کے چمچ کے برابر ڈالیا ہر ایک سلائس پہ اور اگنو ڈالیں گے ایک چھٹکی ہر سلائس پہ ایک چھٹکی میں نے اور اگنو ڈالیا اور اس کو ایونلی سپریڈ کر لیں گے اگر اس میں چلی ہاتھ سوس ڈالنی ہے تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ اس کو سپائسی بنا سکتے ہیں ایونلی اس کو سپریڈ کر دیں گے اور یہاں پہ چیز سلائس ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی چیز سلائس یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ امریکن چیز کا یوز کیا ہے اور جو چکن چاپ کر کے رکھا تھا وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ہر سلائس پہ اس کو ڈالیں گے جتنا آپ کو پسند ہو کوئی اس کی فکس قوانٹیٹ نہیں ہے کم زیادہ اپنی مرضی کے حساب سے آپ نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کو ایڈجز کر لینا ہے چلیں یہاں پہ میرے پاس میکسیکن چیز ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق چیز کا استعمال کیجئے گا اگر میرے پاس چیڈر چیز ہوتی تو میں وہی یوز کرتی فیلحال میرے پاس گھر پہ نہیں تھی تو میں نے یہاں پہ میکسیکن چیز کا یوز کر لیا آپ لوگ یہاں پہ چیڈر چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اوپر سے میں نے بلکل تھوڑی سی موزریلا چیز ڈال لیا ایک سلائس پہ میں نے تھوڑی سی شملا مرچ اور پیاز چوب کیوی ڈال لیا صرف ایک سلائس پہ کیونکہ بچے پسند نہیں کرتے تو آپ کو دکھانے کے لیے میں نے ڈالی ہے آر سے دس منٹ کے لیے اس کو 180 ڈگری سلسیس یا پہ 350 ڈگری سفین ہائٹ پہ پیک کریں گے اوون میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا تو آر دس منٹ کے بعد آپ نے اس کو بروئل کرنا مطلب کہ اوپر والی گریل آن کرنی ہے صرف کلر کے لیے یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنی دیر اس کو بروئل کرنا چاہتے ہیں جتنا کلر آپ کو پسند ہے اسی کے مطابق آپ اس کو کلیں گے 5-7 منٹ لگے تھے تو یہ پیارا سا خوبصورت کلر آ گیا تھا باقی آپ کے اوون پر ڈپینڈ کرتے ہیں مجھے اتنا کلر چاہیے تھا تو میں نے اس کو 5-7 منٹ کے لیے بروئل کیا ٹھیک ہے بہت ہی زبردست قسم کے ہم لوگوں کے جو برٹ پیزا ہے وہ تیار ہو گیا تو آپ نے بھی بلکو پریشان نہیں ہونا میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا وداوٹ اوون بھی بنائیں گے تو ابھی بنائیں گے وداوٹ اوون میرے ساتھ رہیے گا آپ لوگ تو یہاں پہ کیونکہ ہم لوگوں نے بہت کم موزریلا چیز کا یوز کیا تھا تو اس لیے چیز میں چیز اتنی الاسٹک نہیں ہے بہت کم میں نے یوز کیا موزریلا چیز تو چیز آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ڈالنی ہے تین قسم کی چیز کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے آپ صرف چیز سلائس اور موزریلا چیز یوز کر سکتے ہیں یا پھر چیڈر اور موزریلا چیز اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر صرف موزریلا چیز کا استعمال کرنے کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں کہ بھئی یہی چیز یوز کرنے جو میں نے یوز کیا ایک دفعہ آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنے تو یہاں پہ جتنا یہ خوبصورت دکھ رہے ہیں یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزی کیا جیسا کہ میں نے یہاں پہ ٹومیٹو کیچپ اور میرے نیس کا استعمال کیا اگر آپ کے پاس پیزا سوس ہے آپ اس کو وہ فلیور پسند کرتے ہیں تو آپ پیزا سوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور ذائکے دار یہ تیار ہوتی ہیں تو وداوٹ اون کا طریقہ یہ ہے کہ تبوے پہ میں نے دو سلائسز رکھ لی ہیں اس کو نیچے ایک اور تبوہ رکھ لیں اگر آپ کو لگے کہ تبوہ پتلا ہے کور کریں گے اتنی دیر اس کو لو ہیٹ پہ آپ نے پکانا ہے کہ چیز جو ہے وہ ملٹ ہو جائے بیسیکلی صرف چیز کو ہی ملٹ کرنا ہے اوپر سے تھوڑا سمینے چوب کیا دنیا یا پارشتی آپ ڈال لیجئے گا چلی فلیکس ڈالیں گے اور یہ بہترین ہمارے بریٹ پیزا تیار ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی کو اور میرے ساتھ آپ نے فیدبیک شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا بچے بڑے سب بہت پسند کریں گے اسے ریسیپی کو اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہتی زبردست ریسٹرن سٹائل چکن کلپ سینوچیز کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ زبردست اور آسان ریسیپی ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا لاست تک دیکھئے گا اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور آجی پھر بہتی زبردست قسم کے سینوچیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ 500 گرام میرے پاس بونلس ٹکن ہے میں نے یہاں پہ چکن بریسٹ کا استعمال کی ہے ایک چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر بلکل فائن پاوڈر نہیں ہے آدھی چائے کا چمچ سفید مرچوں کا پاوڈر لہسن کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ یا ایک چائے کا چمچ تازہ لہسن کا پیسٹ نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں گے اور پانی جتنی بھی ضرورت ہوگی ضرورت کے مطابق پانی ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے کور کریں گے اور میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے اس کو اتنی دیر پکا لینا ہے کہ چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے کوکنگ ٹائمنگ ڈپینڈ کرتی ہے کہ چکن بریسٹ کا سائز کتنا تھا اور آپ نے اس کے کتنے پیسٹس کی ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کو لوگوں نے گلانا آپ اس کی گلاور چیک کر لیں ماشاءاللہ سے پرفیکٹلی کوکڈ ہے اب آپ اس کو میڈیم ٹو میڈیم ہائی ہیٹ پہ اتنا پکا لیں کہ اس کا پانی ہشک ہو جائے جب پانی ہشک ہو جائے گا تو چولہ بند کر کے اس کو کسی برطن میں نکال لیں گے کسی کھولے برطن میں نکال لی جائے گا تاکہ جلدی سے یہ تھنڈا ہو جائے آپ کی مرضی ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو شرٹ کر لیں یا پھر کسی چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں جیسے آپ کو آسان لگے چکن بہت اچھی طرح سے گلا ہوئے تو ہاتھ سے بھی شرٹ کریں گے تو اس کو ٹائم بلکل بھی نہیں لگے گا لیکن آپ کی مرضی ہے میں نے فورک کی مدد سے اس کو شرٹ کر لیا تھا جو بڑے بڑے پیٹی سے رہ گئے تھے میں نے اس کو ہاتھ سے شرٹ کر لیا اب یہاں پہ مینس ڈالیں گے جتنی بھی ضرورت ہوگی چیک ہے تھوڑی تھوڑی سی ڈال کے مکس کرتے رہیں گے اتنی ڈالنی ہے کہ ہماری چکن سپریڈ تیار ہو جائے جب آپ اس کو بڑے کی اوپر لگائیں تو وہ بہت آسانی سے اس طریقے سے سپریڈ ہو جائے ٹھیک ہے ایک دم میاں نیز نہیں ڈالنی تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کی چکن سپریڈ ہماری تیار ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور اسمبلنگ کریں گے یہاں پہ میں نے بڑے کے سائٹ چوئے ہیں وہ کارٹ کے اس کو تھوڑا سا مکھن لگا کے بڑے کو ٹوسٹ کر لیا ہے آپ کی مرضیہ بینہ مکھن لگائے بھی بڑے جوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی میاں نیز اور جو ہم لوگوں نے بہترین کسن کی چکن سپریڈ تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے ایک اور ٹوسٹ کی آوہ سلائس رکھیں گے پھر میاں نیز اور تھوڑی سی چلی گارلک سوس اگر سپائسی بنانا ہے ہارڈ سوس یا چلی سوس کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے ایک انڈہ فرائے کیا ہوا تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچے سالات کے پتے جو آپ کو پسند ہو آپ کوئی بھی قسم کا کسی بھی قسم کے آپ سالات کے پتے استعمال کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اس کے اندر کھیڑے ٹوماٹر بھی لگا سکتے ہیں لاسٹ جو تیترا سلائس ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی مایانیز لگائیں گے اس کے اوپر کور کریں گے اور یہ بہت ہی جڑ پٹ سے ہمارا ایک سینویچ تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیقہ بنتا ہے کمال کی ریسپی ہے ہاف کریں گے اور پھر اس کو سرف کریں گے آپ چاہیں تو تطپک لگا سکتے ہیں تاکہ ہولڈ کرنے میں آسانی ہوں کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں پاکستان میں بہت ہی پاپولر ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ بہت اچھے کلاپ سینویچز ملتے ہیں میں بہت ڈیفرن ورائیٹی میں سینویچز ٹرائے کر چکی ہوں ایون کے یو اے ای میں دبائی الین میں بہت اچھے سینویچز ملتے ہیں لیکن یہ پھر بھی بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے پتہ کیوں کیونکہ ہومیڈ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی زبردست پاسٹا کی ریسپی شیئر کروں گی کوئک ایزی اور بہت ہی زیادہ مزیدار قسم کا یہ پاسٹا تیار کریں گے جٹ پٹ ریسپی ہے میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس زبردست قسم کے پاسٹا کو تیار کرنے میں چھوٹے بھرے سب کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو پھر ٹائم نہیں ضائع کرتے ہیں آج پھر جلدی سے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہرے یہاں پہ ایک برطل لیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے یہاں پہ اولیوال یوز کیا جو کہ ایکسرا ورجن اولیوال ہے لیکن آپ اس کے اندر ویجیٹیبل آل کا بھی یوز کر سکتے ہیں دو سے تین جوے لہسن کے چوب نہیں کرنا اس کو سلائس کر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اتنی دیر فرائے کریں کہ یہ براؤن ہو جائے اس ریسپی میں اس کو گولڈن براؤنی کرنا تھوڑا سا زیادہ براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے جلانا نہیں ہے لیکن دوڑا سا براؤن کریں گے اس کو نمک ڈالیں گے اپنے ذائقے کے مطابق اور یہاں پہ پانسو گرام میرے پاس بولنس چکن ہے جس کو میں نے لبی لبی سٹریپس میں کارٹ لیا ہے اب اس کو آپ نے اتنا کوک کرنا ہے کہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے مکس کرتے رہنا آپ نے اس کو جب تک اس کا کلر چینجنا ہو جائے چلیں اب چکن میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے ساتھ اب اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے تاکہ چکن گل جائے کور کر کے اس کو آپ نے کرنا ہے چکن کو گلانے کے لئے میں نے لمبائی میں چکن کاٹا ہے تو دیپینڈ کرتا ہے ٹائمنگ آپ نے چکن کس طرح سے کاٹا ہے کتنے بڑے چھوٹے پیسیز ہیں تو ٹائم اپنے حساب سے آپ نے رجرس کرنا ہے یہاں پہ مجھے پان سے سات منٹ لگے تھے میں نے اس کو کور کر کے پکایا ہے اس کے بعد میڈیم تو میڈیم ہائی ہیٹ پیس کا پانی جو ہے وہ آپ نے ڈرائی کر لینا ہے ابھی میں نے صرف نمک ڈالا اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں اٹھ کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کلر چیک کریں یہاں پہ پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے میں یہاں پہ چلی گارلک سوس ڈا رہی ہوں ایک کپ جو کہ میں نے نیشنل والوں کی یوز کی ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ ٹومیٹو کیچپ کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایک کپ یا پھر جتنا بھی آپ کو پسند ہو آپ یہاں پہ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے کیونکہ چلی گارلک سوس استعمال کیا ہے اس لئے اس کے اندر کوئی بھی مرچ کا استعمال نہیں کیا لیکن اگر آپ لوگ ٹومیٹو کیچپ یوز کریں گے تو آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنی ہے اپنے ذائقے کے مطابق چلی سوس میں تو آلرہی ہے نا چلی فلک اس لئے نہیں ڈالیں گے یہاں پہ پاسٹا بوئل کیا مطلب کہ 400 گرام اس کا ویٹ ہے جو پیکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تھوڑا سا نمک اور اویل ڈال کے اس کو میں نے بوئل کر لیا ہے اور لائٹ والا سویا سوس ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ میں نے سپگٹی کا یوز کیا ہے لیکن آپ لوگ کوئی بھی نوڈلز کسی بھی قسم کا پاسٹا استعمال کر سکتے ہیں ڈرائیڈ اور اگنو آدھی چائے کا چمچ یا پھر زائقی کے مطابق ڈرائیڈ پاسٹلی یہ میرے گھر کے گارڈن کی پاسٹلی جو کہ میں نے ڈرائیڈ کر کے لکھئے بڑی خوشبودار مزددار قسم کی آدھی چائے کے چمچ یا پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق دال سکتے ہیں یا پھر جو بھی ہرپز آپ کو پسند ہو آپ اس کے اندر ایڈ کر لیجئے گا بیزل تائم جو آپ کو پسند ہے اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سوز سیزننگ پاسٹا اچھی طرح سے انکورپریٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو یاد رہیں میں نے یہاں پہ چلی گارلک سوز کا یوز کیا چلی گارلک سوز میں چلی آلریڈ ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ ٹومیٹو کیچپ کا یوز کریں گے تو پھر آپ نے اس کے اندر مرچ کا استعمال کرنا ہے کٹی ہوئی لال مرچ اس کے علاوہ اس پاسٹا میں کسی بھی قسم کی مرچ نہیں جائے گی ٹھیک ہے یہ میری سیکر ریسپیہ جو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے جھٹ پٹ سے بہت ہی زبردست پاسٹا تیار ہو جاتا ہے پندرہ سے بیس میرٹ میکسیمم اس کو لگیں گے ایک طرف آپ پاسٹا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں دوسری طرف آپ نے چکن کی کوکنگ سٹارٹ کر دینی ہے جتنی دیر چکن آپ کا گل کے ریڈی ہوگا اتنی دیر میں آپ کا پاسٹا ریڈی ہوگا پاسٹا کو نکال کے چکن میں ڈالنا ہے اور بس مکس کرنا ریڈی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بھروں کو پوری فیملی کو انشاءاللہ یہ پاسٹا ضرور پسند آنے والا ہے تو نوڈلز میں بنائیں اس کو میکرونی میں بنائیں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو آپ اسے بنا سکتے ہیں اور آپ اس میں ٹومیٹو کیچپ یا جو بھی سوس استعمال کرتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کی اوپر ڈرائیڈ پارسلی ڈالی ہے اگر آپ کے پاس فریش پارسلی ہے تو آپ وہ ڈالی جئے گا یا پھر چلی فلیکس ڈالنا چاہتے ہیں اس کو خوبصورت کرنے کے لئے تو وہ بھی ڈالی جا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو سپائسی پاسٹا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر ہوت سوس یا چلی سوس کا استعمال کر لینا جو ذرا سپائسی ہوتی ہے اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی آسان دو ڈیفرنٹ شیفز میں علو سمسا کی ریسپی شیئر کروں گی ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ہمیشہ کی طرح یوسپل ٹپس این ٹرکس بھی شیئر کروں گی اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور آج میں پھر زبردست قسم کی ریسپی سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوفنگ تیار کریں گے ایک چھوٹا سا پیاس ہے میں نے چوب کر لیا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ دنیا ہاتھ سے باریک میں نے کارٹ لیا ہے نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں گے لال مرچوں کا پاودر ایک چتھائی چائے کا چمچ یا پھر ذائقے کے مطابق چلی فلیکس آدھی چائے کا چمچ مطلب کہ کٹیوی مرچیں دنیا پاودر ہے ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ گرکہ بناوا خوشبودار ایک چتھائی چائے کا چمچ یہاں پہ زیرہ آدھی چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چتھائی چائے کا چمچ آلویں درمیانے سائز کے چار آلویں ہاتھ سے ہی اس کو میش کر لیں گے سوفٹ بوئل ہے میرے پاس جو آلویں اس کو اچھی طرح سے آپ نے میش کر لینا ہاتھوں کی مدد سے ہی اب آپ لوگ چاہیں تو پہلے سٹفنگ تیار کر لیں یا پھر پہلے آپ ڈو بنا لیں سموسے کی یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو آپ سائیڈ پر رکھ دیں کور کر کے فریج میں رکھ دیجئے گا ایک کپ یہاں پہ پانی لیں گے اور جتنا پانی یوز کریں گے اس کی ہاف کونٹیٹی ہم لوگ گی کی لیں گے میں نے دیسی گی استعمال کیا ہے آدھا کپ جتنا بھی پانی یوز کریں گے نا اس کی ہاف کونٹیٹی گی کی اور گی ہی استعمال کریں گے اس کے اندر ضرور نہیں ہے کہ دیسی گی میرے پاس دیسی گی تھا تو میں نے وہی یوز کر لیا ایک چائے کا چمچ یا ذائقے کے مطابق نمک آدھی چائے کا چمچ اجوائن ہے اور اب اس میں جتنے بھی میدے کی ضرورت ہوگی طورہ طورہ ڈالیں گے میدہ اور میرے پاس all purpose flower ہے تو اس کی سخت ایک ڈو بنا لیں گے میں نے پہلے جو سموسے بنانا سکھایا تھے اس میں میدے کے اندر گی اور پانی کی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کیونکہ میدہ جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ قسم کا میدہ ہوتا ہے کوئی زیادہ پانی لیتا ہے کوئی کم پانی لیتا ہے تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسی کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ اس طرح پانی اور گی کے ریشو سے اس کو بنائیں گے جتنا پانی اس کی half quantity کی اور پھر جتنا بھی میدے کی ضرورت ہوگی میدہ ڈالیں گے اور سخت سی ایک ڈو بنا لیں گے جب آپ اس کی ڈو کو بنائیں گے تو اس کو بہت زیادہ مسل مسل کی ہم نے روٹی والی آٹے کی طرح ملائم نہیں کرنا جب آپ اس کو کاٹ کے دیکھیں گے تو آپ اس میں لیئرز نظر آئیں گی اب آپ نے اس کو اتنا گھون لینا کہ ایک شیپ میں آجائے بس یہ ایک شیپ میں بول بند گیا ہے اتنا ہی ہم اس کو گھون لیں گے کور کر دیں اس کو کسی ڈککن والے ڈبے میں بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو پلاسٹک ریپ سے ریپ کروں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دوں گی ڈو سکتا ہے بہت نرم نہیں ہے نہیں بہت زیادہ سکت بھی نہیں ہے لیکن اچھی ہاتھ ہی سکتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد میں ڈو جو ہے وہ ہاف کروں گی آج کی ریسپی میں میں ہاف ٹو استعمال کروں گی ہاف جو آدھی ڈو ہے وہ میں کسی اور چیز کے لیے استعمال کروں گی سموسے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے میری ویڈیو میں اس کر دیا تو ضرور چکی جگہ زبردست قسم کے بہت ہی زیادہ زبردست جس کو سموسا چارٹ کہتے ہیں میں بنانا سکات چکی ہوں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ جو آدھی ڈو میں نے نکالی ہے اس میں سے بھی میں اس کو ہاف کر کے دو بول بناوں گی رول کرنا نا آپ کی مرضی آپ چاہیں تو اکٹھے ہی رول کر لیں میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پھر رول کروں گی رول کرنے میں آسانی ہوگی پتلا سا روٹی کی طرح اس کو رول کر لینا ہے موسیقی چلیں اب اس کے کنارے میں کٹ دوں گی اور کنارے جتنے بھی ہم کٹیں گے اس کو بلکل بھی سایا نہیں کرنا اس کو اکٹھے کریں گے اس کا بول بنائیں گے اور پھر سے رول کر کے سیم اسی طرح سے اس کو یوز کریں گے ریپ کر کے رکھئے گا ایسے رکھ دیں گے تو ڈرائی ہو جائے گا آٹا کور کر کے رکھنا ہے میں نے فول کر کے اس کو نشان لگایا ہے آپ اس کو کٹ کرنے کے لیے درمیان میں سے کٹیں گے دونوں کو ایک دوسرے کی اوپر رکھ کے پھر میں اس کا نشان لگاؤں گی آپ کی مرضی ہے جتنی چوری پٹی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کا سائز کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا جو بھی سائز آپ رکھنا چاہیں یہاں پہ پٹیاں تیار ہیں ہاں ہماری فلنگ بھی تیار ہیں ایک پٹی اٹھائیں گے اپنے ذائقے کے مطابق یا جتنی بھی آپ کو سٹفنگ پسند ہو کم زیادہ اسی کے مطابق آپ لیں گے اور اس طرح سے کباب کی چھوٹی سی ایک شیپ دے کر اوول شیپ دے کر اس کو پٹی کے اندر رکھیں گے اور اس طرح سے رول کر لیں گے آپ کنارے پہ تھوڑا سا پانی لگائیں گے اس کو رول کریں گے تاکہ آپ اس میں آٹا جو ہے وہ چپک جائے نیٹ شیپ دینے کے لئے اگر آپ اس کو تھوڑا سا پرس کر دیں گے تو پیاری سی شیپ آجے گی تو یہاں جو کنارے ہم لوگوں نے کاٹے تھے دو بول بنائے تھے دونوں میں سے جتنے بھی کنارے نکلیں اس کا پھر سے بول بنائیں گے اور اس کو بیل لیں گے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی ہم لوگوں نے چلے آپ دوسری شیپ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی آپ کی مرضی ہے دونوں میں سے جون سی شیپ آپ کو پسند ہو جو آسان لگے آپ اسی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں یا پھر میری طرح دونوں شیپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں روٹی کی طرح میں نے اس کو بیلہ درمیان میں ہاف کیا اس کو کٹر سے میں نے کٹ لیا ہے اور یہ سائز بھی آپ کی مرضی ہے آپ جو سائز چاہیں بنا سکتے ہیں میں نے اس کو 8 حصوں میں ڈیوائیڈ کی ہے آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ پتلے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے درمیان میں تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اس کو رول کر لیں گے میں نے جتنی آلو کی سٹفنگ بنائی تھی وہ آدھی ڈو یوز کی ہے آج بس دو میری پٹیاں گئی تھی سٹفنگ میری کم پر گی تھی دو رول جو ہے وہ بھی میں نے اس کو اسے ہی فرائے کر کے پاپڑی بنا لی تھی یہاں پہ تھوڑا سا میں نے میدا لیا اور پانی لے اس کو مکس کر لیا اب یہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ شیف حراب ہو گئی ہے تو دوبارہ سے ایک دفعہ رول کریں گے اور اس کو پانی اور میدے کا جو مکسٹر تیار کی ہے دونوں سائڈوں سے اس میں ڈپ کریں گے اور اس کو فرائے کریں گے اویل آپ نے ضرور ٹسٹ کرنا ہے ایک آپ لکری کی سٹک ڈالیں گے اس کے اندر جب آپ دیکھیں گے اس ٹک کے ارد کٹ بابلز نظر آ رہے ہیں تب آپ نے اس کے اندر سموسے ڈالنے اس سے پہلے ٹھنڈے اویل میں مد ڈالیے گا میڈیم ہیٹ پر اس کو فرائے کریں گے اتنا فرائے کرنا ہے جتنا کہ کلر آپ کو پسند ہو اور اگر آپ اس کو ایکسٹرا کرسپی کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل فرائے بھی کیا جا سکتا ہے اتنے مزے کے تھے اور بچوں کو اس طرح سے کھانے میں شاید زیادہ مزایا کہ انہوں نے بنتے بنتے ہی نا ساتھ ساتھ وہ کھاتے جارے تھے میں نے بہت مشکل سے بچائے تھے کہ مجھے پیکچرز لینے دو پلیس میری ویڈیو کمپلیٹ ہونے دو تو بہت مشکل سے میں نے لاس پر کچھ بچائے ہیں جیسے جیسے بنتے جارے تھے کیونکہ یہ ایک ایسے چیز ہیں پکورے سمو سے جو فریش آپ فرائے کر کے کھاتے ہیں تھنڈے ہو جائیں تو پھر وہ مزا نہیں رہتا جو اس کو تازہ کھانے میں مزا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی آسان جیسا کہ ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا ہے فرائے والی چیز کو ٹیشو پیپر پر یا پر اخبار پر نہیں نکالنا ڈائریکٹ آپ اس کو سرونگ ٹرے میں ہی نکالیں گے ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں تو تصویر لے کے میرے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا فیس بک یا پر انسیگرام پہ اور اوویز ریمیمبر گائیز ہومیٹ ایس ڈا بیسٹ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں باندھتے رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی